السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شبہ قدر یعنی کی لیلت القدر کی نشانیاں کیا ہیں اور اسے کس طرح سے تلاش کریں اور ساتھی ساتھ ہم آپ کو اس رات میں عبادت کرنے کا طریقہ بتائیں گے اس رات کی نفل نمازوں کو پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے دوستو پانچ راتوں میں سے کیسے پتہ کرے کی کونسی لیلت القدر ہے دوستو یہ وہ رات ہے جس کی ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینوں کی راتوں کی عبادت سے بھی جادہ افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبہ قدر کو رمضان کے آخری عشرے تاک راتوں میں تلاش کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ تم لوگوں پر آیا ہے یہ ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس مہینے میں جادہ سے جادہ عبادت کرو اس پاک مہینے میں بندے کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جو شخص اس رات عبادت سے محروم رہتا ہے وہ ہر بھلائی سے محروم رہتا ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اور دنوں کے مقابلے جادہ قسرت سے عبادت کیا کرتے تھے اور ساتھ میں اپنے اہل و ایال کو بھی عبادت کے لیے کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون شب قدر کو یاد رکھتا ہے اس رات میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ اور شب قدر کی رات ایسی رات ہوتی ہے کہ جس میں رات میں نہ تو گرمی ہوتی ہے اور نہیں سردی ہوتی ہے صبح کا سورج ایسے نکلتا ہے کہ اس کی گرمی بہت زیادہ محدم ہوتی ہے اور دوستو آج موسم بھی کچھ ایسا ہی سوہانہ ہو رہا ہے مانو ایسا لگ رہا ہے کہ آج ہی شب قدر ہے اور یہ بہت بڑی نشانی شب قدر کی ہے تو آئیے دوستو جانتے ہیں شب قدر کی رات عبادت کس طرح سے کی جائے دوستو اس رات کی عبادت کی شروعات سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت سے کی جائے تو بہت ہی بہتر ہے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے سورہ یاسین کی تلاوت کریں اس کے بعد میں حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھے جو بھی درود آپ کو یاد ہو درود پاک کی تسبیح پڑھے اس کے بعد آپ نفل نمازیں ادا کریں جتنی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن جتنی بھی آپ پڑھے دو دو رقات کی نیت سے پڑھے دو رقات کی نیت کریں اور دو رقات کے بعد سلام فیر لیں اس کے بعد پھر سے آپ دو دو رقات کر کے پڑھ سکتے ہیں نیت اس طرح سے کریں نیت کی میں نے دو رقات نماز نفل شب قدر کی واسطہ اللہ تعالیٰ کے رخ میرا قابع شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیجئے اس کے بعد میں سنا پڑھئے یعنی کہ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد میں سورہ فاتحہ یعنی کہ اللہ حمد الشریف پڑھے اور اس کے بعد میں کوئی بھی ایک سورت پڑھ لے رقو اور سجد عام نماز کی طرح کریں اور اللہ اکبر کے ساتھ دوسری رقات کے لیے خڑے ہو جائے دوسری رقات میں باپ کو سنا نہیں پڑھنی سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھے اس کے بعد میں کوئی بھی سورت پڑھ لے رقو کریں اور دونوں سجدے مقمل کر کے قائدے میں بیٹھ جائیں قائدے میں عام نماز کی طرح اتیات پڑھیں دردی ابراہیمی پڑھیں دعائیں معاشورہ پڑھیں اور سلام فیر کر اپنی نماز مقمل کر لیں اسی طرح سے آپ دو دو رقات کر کے جتنا آپ کا دل کرے اتنی آپ نمازیں پڑھ لیں اس کے بعد آپ کم سے کم دو رقات نماز تہزد پڑھیں تہزد کی نماز کا طریقہ ہم نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ صلاتل توبہ کی نماز پڑھیں صلاتل حاضر کی نماز پڑھیں صلاتل تسبیح کی نماز پڑھیں اور سب سے جروری بات اپنی قضاء نمازیں پڑھنا نہ بھولیں کیونکہ دوستو سب سے جروری ہے قضاء نماز پڑھنا قضاء نمازوں کو سب سے زیادہ توجہ دے ان سبھی نمازوں کی لنک ہم نے ڈسکرپشن بوکس میں ڈال دی ہے آپ وہاں سے جا کر چیک کر سکتے ہیں اور اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں ایک منٹ بھی جایا نہ ہونے دے آخر میں اللہ دبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اس رات عبادت کرنا نصیب فرمائے اور ہمارے بیچ میں ان جان لے و بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے آمین اللہم آمین دوستو کمنٹ بوکس میں آمین جب لکھ دیجئے گا کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک کی بارگاہ ہمیں کب قبل ہو جائے